مولانا زہیر عباس رزوی صاحب کی جن کا ایک زمانہ فین ہے اور ہم سب نے درخواست کی تھی کہ سویل بھائی اپنے سرکل میں اپنے گروپ میں کوئی کچھ نہیں کہے گا مولانا کے علاوہ آپ خود محضوظ ہوں گے آپ خود اتفاق کریں گے کہ ہمارا فیصلہ کتنا صحیح تھا میں مولانا زہیر عباس صاحب سے گزارش کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم ڈاکٹر پاڈنکر صاحب مہمان خصوصی جین پاڈن صاحب اور اس شہنشین پر بیٹھی ہوئی قابل قدر شخصیتیں اور اس جشن میں تمام شورکہ خواتین و حضراء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی عزیز آنے کرامی قدر اروس البلاد بمبئی کی یہ خوشنما شام یہ خوبصورت شام اور اس شام کی تازگیوں اور بھی بڑھ گئی کہ آج بین الاقوامی خواتین بے منائے جا رہا ہے میں مبارک بات دوں گا اور خصوصی طور پر ڈاکٹر علاودین صاحب کو کہ اگر دن کبھی انتخاب کیا ہے تو ایسا دن کہ جسے یوم خواتین کہا جاتا ہے ابھی ڈاکٹر قاضی صاحب زہر قاضی صاحب اپنی تقریر میں یہ فرما رہے تھے کہ ہر ترقی آفتہ مرد کے پیچھے کسی عورت کا حد ہوتا ہے میں ذرا سے اسے بدل کر کہہ دوں چونکہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ ہر مرد میں عورت ہوتی ہے اور ہر عورت میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے لہٰذا یہ اس مناسبت سے آج کا یہ جشن قابل مبارک بات ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں مرد بھی خوش ہیں اور عورتیں بھی خوش ہیں عزیز آنے گرامی قدر ہمارے عزیز دوست جناب سوہے لوکھن والا صاحب کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے آپ نے ابھی ان کے بارے میں ان کے قریب ترین دوستوں سے تفصیلی طور پر سماعت فرمایا اور ابھی اور آپ دوسری شخصیتوں سے سلامت سماعت فرمائیں گے مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے عزیزم کہ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو آئیڈنٹیٹی کرائیسس کا دور ہے جہاں انسان انسان کو پہچاننے کے لیے روادار نہیں ہے تیار نہیں ہے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں انسان انسان کی لاش پہ کھڑا ہو کے اپنا قد بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور میں انسان انسان کا خون بے دریق بہا دیتا ہے اسے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی ہے اگر ان حالات میں ایسے ماحول اور معاشرے اور سماج میں کوئی شخص اپنی زندگی کے پچاس سال پانچ دہے عوامی خدمت میں بغیر تفریق مذہب ملک گزار دے تو وہ صرف قابل ستائش نہیں ہے بلکہ پلکوں پر بٹھانے کے قابل ہے وہ جناب سوہل لوگن والا صاحب کی شخصیت میں نے جیسے کہا کہ موتاج تعریف نہیں ہے پچاس سال یہ کم نہیں ہوتے ہیں پچاس سال کا سفر قومی خدمات میں اس طرح گزار نہ جس طرح سے سوہل بھائی نے گزار رہا ہے یہ بادی چاہ اتفال نہیں ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے عزیزان گرامی جب تجربات کی کسوٹی پر انسان پرکھا جاتا ہے اور اس کے کانا میں دیکھے جاتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا نکھر کر سامنے آیا ہے منکسر عبادت کا ذکرہ آپ نے سنا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک شخص جو سیاست میں بھی ہے سماجیات میں بھی ہے وہ پابندی سے وقت نکالتا ہے کہ نماز فج اسے مسجد ہی میں ادا کرنا ہے گھر میں نہیں ادا کرنا چاہے برسات ہو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو قابل ستائش ہے اور یاد رکھئے اس بات کو کہ آج یہ جو نکھر کے آئے ہیں اس نکھرنے میں ان کی عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے جس نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے تاکہ یہ بہترین خدمتیں خلق کر سکیں انسان اپنے لئے تو سب جیتے ہیں ہم یہ جیتے ہیں آپ دوسروں کے لئے جیتے ہیں جو دوسروں کے لئے زندگی گزات ہیں بہت کم لوگ ہیں اور ان کم لوگوں میں ایک نام جو اُبھر کے سامنے آتا ہے وہ سوہل لوکھن والا صاحب کا ہے کہ جو بلا یعنی کسی غرض سے نہیں اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کا کام کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتے ہیں اور ایسا کہ کسی نے کہا کام دے کے لوگ بھول جاتے ہیں مگر وہ نہیں بھولتے ہیں یہ تجربہ خود مجھے بھی ہے کہ میں نے سوہل بھائی سے کسی کے لئے سفارش کی سوہل بھائی اس طرح لگ گئے کہ نہ پوچھئے میں جو مثال دوں تو آپ بلکل اسے کچھ برا نہ مانیے گا آپ میں بہتوں نے دیکھا ہے کہ پہلے اب تو اس پہلے سوہل ہوگئے تیل نکالنے کے لئے پہلے کولو ہوتا تھا اور اس میں بیل لگایا جاتا تھا اب وہ بیل جب چل گیا تو چل گیا ان کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی کام ہاتھ میں لیتے ہیں تو اسی طرح سے اسے پہنچاتے ہیں منزل تک جیسے ایک ذمہ دار شخص کمیٹیڈ شخص اس چیز کو پہنچاتا ہے وہاں تک ساری فیلڈ میں ہیں قابل ستائش ہیں قابل تعریف ہیں اور ان کی محبت ابھی جیسا کہ جہن پاڈیل میں شرکت کر رہے تھے تو ایک واقعہ انہوں نے بتایا اردو کا بڑا شوق ہے جن پاڈیل صاحب کو پڑھنے کا کہہ لے کہ جو مولی صاحب اردو پڑھانے کے لئے آتے سے وہ بیچارے مدات ہی سیکھ کے چلے گئے لیکن میں اردو نہیں سیکھ پایا ہوں جناب محترم اس موضوع پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے اس لئے کہ ان کی شخصیت ملٹی ڈائمنشنل شخصیت ہے کسی ایک میں دکھئے استاد ٹیچر یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے آپ یقین جانیے کہ جس کی تعریف میں گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں اتنا نوبل پروفیشن ہوتا اور ٹیچر تعمیری کام کرتا ہے کبھی تخریبی کام نہیں کرتا ہے یاد رکھئے اس بات ٹیچر ہمیشہ کنسٹکٹی ورگ کرتا ہے بچوں کو ماں بات اسکول میں جب داخل کرتے ہیں تو اب ان کی تربیت اور تعلیم ٹیچر کے ہاتھ ہوتی ہے اور یہ ٹیچر ہوتا ہے جو نکھار کے بچوں کو لاتا ہے میں کئی اور جانا نہیں چاہتا ہوں ان کی ٹیچر کی حیثیت سے اگر شنافت شنافت کرنا ہو تو اب آپ کے ساتھ مصطفیٰ پنجابی ساتھ تھے جو یہ اقرار کر گئے ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں اگر یہ نمونہ آپ کے سامنے ان کی تعلیم اور تربیت کا ہے تو آپ پوچھیں اور کتنے نمونے ہوں گے جو ان کی تعلیم اور تربیت کے ہوں گے اور اگر یہ نمونہ جو کسی اور گود میں پلا ہے کسی اور گھر میں پیدا ہوا ہے تو ایسا نمائی ہو سکتا ہے تو وہ اولاد جس آغوش میں پلی ہو ان کی وہ کتنی نمائی ہوگی اس کا احساس صرف احساس ہی رہے گا اور ہم اسے دیکھ سکتے آئیے ہم سم مل انتشار سے فتن اور فساد سے اس دور کی مشکلات سے ان کی حفاظت کرے اور ان کی نیک توفیقات میں مزید اضافہ کرے کہ یہ جیسے جیسے آگے بہتے جائیں کامیابی ان کے قدم چونتی چلی جائے اور قوم کو زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ پہنچاتے چلے جائیں علیکہ السلام ورحمت اللہ